شہر کی فضاء بڑا ایک گرم جوش محول ہے پورے شہر کے اندر اور اس کی ایک خاص وجہ ہے جس کا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ شاکت بھٹی صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے زلے کی نمائندگی کا جو ہے وہ حق ادا کیا ہے اور بنیادی طور کے اوپر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو تاریخی درینہ مسئلے تھے ان کو انہوں نے سارٹ آؤٹ کیا یہاں پر چار سو بیڈ کا دس عرب روپے کا جو ہے وہ نیا ڈی ایچ کیو ہسپٹل بنایا جا رہا ہے یونیورسٹی آف حافظہ باد ساڑھے چھے عرب روپے کی لاکت سے وہ بنائی جا رہی ہے گجناوالا تھا حافظہ باد جو ڈیول کیریج ایک بہت بڑا مسئلہ تھا دونوں اضلاع کے درمیان اور یہ آگے ٹچ کرے گا موٹروے کو بھی آگے سیال کورڈ وزیر آباد گجرات کی کنیکٹیویٹی جیٹی روڈ کے ساتھ بنتی ہے یہ بھی دس عرب روپے کا جو ہے وہ پراجیکٹ ہے اس کے ساتھ ٹراما سینٹرز ہیں اس کے ساتھ گرلز خواتین کے کالجز ہیں بے شمار جو ہے وہ کنیکٹیڈ روڈز ہیں سکھے کی حافظہ باد کی جو ڈبل روڈ ہے وہ شامل ہے یعنی کہ اس زلے کے اندر جو ہے سینٹرل پنجاب کے اس کے گرد جتنی کنیکٹیڈ اضلاع ہیں چاہے وہ شیخو پورا ہو چاہے وہ گجرہ والا ہو چاہے وہ آپ کا سرگودہ منڈی بہاودین جتنے بھی کنیکٹیڈ اضلاع ہیں ان کے ساتھ منسلک ج اتنی بھی کنیکٹیڈ روڈز ہیں وہ کنیکٹ ہو رہی ہیں اور تیس عرب روپےہ حافظہ باد کی ڈبلیمنٹ کے اوپر جو ہے وہ خرچ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں ایک بڑی خوشی ہے وہ اپنے وزیراعظم صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں کل دو بجے حافظہ باد کی عوام جو ہے وہ کرکٹ سٹیڈیم حافظہ باد میں تیرہ مارچ بروز اتوار کو وزیراعظم کا تاریخی جو ہے وہ استقبال کریں گے اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آج کل آپ نے دیکھا کہ جتنے سیاسی بے روزگار ہیں انہوں نے ایک تماشا لگا رکھا ہے اور بنیادی طور کے اوپر آج میں آپ کے سامنے ان کی اصل حقیقت رکھنا چاہتا ہوں یہ وہ مافیا ہے جس نے پاکستان کے ہر ادارے کو انہوں نے کھوکھلا کیا پاکستان کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس ادارے کو انہوں نے تباہ نہیں ہے حافظہ باد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ حافظہ باد میں یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے نئے پروشیکٹس بنائی جا رہے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ کل وزیراعظم عمران خان حافظہ باد آئیں گے اور ان کا تاریخی استقبال کیا جائے گا تو پیکیجز جو دیے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں فروغ حبیب ساتھ ساتھ طریقہ دم اعتماد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اپوزیشن کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں چاہے وہ فضل رحمان ہو چاہے وہ عاصف علی زرداری ہو چاہے وہ نواز شریف ہو شباز شریف ہو اور آگے جو ان کے ننے منے بچے ہیں جو انڈر نائنٹین ہیں وہ سارے ایک ہی کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے اپنی کرپشن کے تحفظ کے لیے ان کی ساری جدوجہد ہے ساری سٹرگل ہے اور اس دوران یہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ملک کی چاہے سلامتی دعو پہ لگ جائے چاہے ملک کی سلامتی کے متعلقہ جو ادارے ہیں ان اداروں کے متعلق ان کے سربراہوں کے متعلق جو مرضی ان کے موہ میں آئے مغلظات آئیں وہ یہ بیان کر دیں یہاں آپ کے علم میں ہوگا کہ جب فیٹ اف کا معاملہ آیا تھا فیٹ اف کے حوالے سے پاکستان کو بلیک لسٹ میں جانے کا خطرہ تھا اور یہی پاکستان کو گریلسٹ میں اندر چھوڑ کے گئے تھے تو پاکستان قانون سازی کر رہا تھا وہاں بھی یہ اپنی چوری بچانے کے لیے یہ قومی مفاد کے آگے اپنے ذاتی مفاد کو لے کر آگے تھے یہ میں پاکستان کی عوام کے سامنے ایک بار پھر حقائق دہر آ رہا ہوں لوگوں کو معلوم ہے ان کی اصلیت کیا ہے یہ فیٹ اف کے بل میں بھی اپنے ذاتی مفاد کو لے کر آگے تھے قومی مفاد کو انہوں نے چھوڑا آپ کو میمو گیٹ یاد ہوگا کہ میمو گیٹ آصف علی زرداری کس ملک سے مدد مانگ رہے تھے پاکستان کا ایک ادارہ جو پاکستان کے دفاع کی زمانت ہے اس کے حوالے سے ڈان لیکس کیا تھی آپ دیکھیں کہ فضل الرحمن وکی لیکس کے اندر کس ملک سے مدد مانگ رہے تھے کس بات کی مدد مانگ رہے تھے یعنی کہ ہر ٹائم پالش ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے برش بھی آت میں ہوتا ہے بوڑ چمکانے کو یہ تیار ہوتے ہیں لیکن میں ان کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب جلوں کا مال ہیں کل فضل الرحمن نے کہا کہ ادم اعتماد اگر ناکام ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ادم اعتماد ناکام نہیں ہو جاتی ادم اعتماد ناکام ہے یہ پہلے بھی ناکام ہوئے ہیں اب بھی ادم اعتماد ناکام ہونی ہیں کیونکہ ان سے ایک سو بطر بندے پورے نہیں ہو رہے یہ ملک کو تصادم کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں فضل الرحمن کس مو سے کہہ رہے ہیں کہ ادم اعتماد ناکام ہو گئی تو ملک میں انارکی پھیل جائے گی ہم سڑکوں پہ نکل آئیں گے ہم جو ہے وہ ملک کو اندر ملک کا کاروبار نہیں چلنے دیں گے کیا یہ لوگ اس قسم کی باتیں کر کے ملک کی سالمیت کے دشمن نہیں ہیں کیا یہ ملک کے اندر انارکی نہیں پھلانا چاہتے کیا یہ ملک کی جو بڑھتی ہوئی ایکسپورٹس ہیں جو بڑھتی ہوئی میشیت ہے جو عمام کو دس لاکھر پہ مفت ہیلتھ کارڈ مل گیا ہے جو ہماری ٹیکس کلیکشن آگے بڑھ رہی ہے جو غریب آدمی کو عمران خان تین مرلہ پانچ مرلہ دس مرلے گھر کا مالک بنا رہا ہے آج اس ملک کے اندر تیزی سے سنتیں لگ رہی ہیں نئی فیکٹریاں لگ رہی ہیں کرونا کے اثرات کے باوجود وزیر آدم عمران خان نے ملک کو صحیح سمت کی طرف ڈال دیا ہے ان کو ملک کی ترقی حضم نہیں ہو رہی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی کرپشن بچ جائے ان کی لوٹ مار بچ جائے چاہے اس کی قیمت جو ہے وہ ملک میں انارکی پھیلا کے دی جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے یہ مضمون مقاصد میں یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے ان کے پاس جتنی مرضی شیروانیاں سے لوالیں جتنی مرضی ویسکوٹے سے لوالیں ہم نے ان کے لئے ہتھگڑیاں بنما کے رکھی ہوئی ہیں انہوں نے جیلوں میں جانا ہے ان کو کوئی ملک کے اندر انارکی پھلانے کی اجازت نہیں ملے گی کوئی ان کو ملک کی سڑکوں پہ نکل کے جو ہے وہ فساد پھلانے کی اجازت ان کو نہیں ملے گی اور ہمیں سب ان کی سازشوں کا جو ہے وہ علم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو وزیر آدم عمران خان کی شکل کے اندر ایک ایسا لیڈر ملا ہے جس نے اقتدار میں آکے فیکٹریہ نہیں بنائی انہوں نے اقتدار میں محلات بنائے عمران خان کے کوئی پانچ پانچ کیمپ آفیسز نہیں ہیں عمران خان ٹرپل سیمن جہازوں میں بیرون نے ملک کوئی دورہ نہیں عمران خان نے کیا کمرشل فلائٹوں کے اوپر گئے ہیں عمران خان نے اپنے سواب دی دی فنڈز کو ختم کیا ہے عمران خان کے رشتے دار بچے پاکستان میں بھی فیکٹریہ نہیں لگا رہے یہ لوگوں نے اس ملک کا جو حشن نشر کیا ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے ساڑھے تین سال میں جو چیلنجز ہمیں ملے ان چیلنجز سے ہمیں بہو بھی نمبر اداز ہوئے ہیں اور یہ کیا بات کرتے ہیں یہ غلام ہیں غلامی کیوں کرتے ہیں کیونکہ ان کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہوا ہے حمزہ شباز آتے ہیں کہتے ہیں عمران خان نے absolutely not کہہ دیا اے آپ کی طرح عمران خان کیا قوم کی عزت کا سودہ کر لے کیا عمران خان ملک کی سالمیت کا سودہ کر لے میں پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتا ہوں چار سو ڈرون حملے ہوئے نواز شریف زرداری کے دور میں انہوں نے سائن کر کے خود اجازت دی ہوئی تھی اپنے بندوں کو یہ مروا رہے تھے کہ ایسے اکمران اس ملک کو چاہیے جو اپنے لوگوں کو مروائیں ڈرون اٹیکس کر کے کسی غیر ملک کو اجازت دیں آگے پاکستان کے اندر حملے کرنے کی عمران خان نے اقتدار میں آنے سے پہلے قوم سے وعدہ کیا تھا نہ میں خود جھکوں گا نہ اپنی قوم کا سر جھکنے دوں گا عمران خان نے خوددار ازاد خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھی absolutely not عمران خان نے ملک کے مفاد میں کہا کہ ہم اپنی سرزمین کسی اور ملک کے اندر اٹیک کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی کسی اور ملک کو اجازت دیں گے ہم نے absolutely not کہا پوری قوم نے عمران خان کے پیچھے لبیک کہا کیونکہ یہاں پر ایمان والے لوگ ہیں یہاں پر لوگ جو ہیں وہ پرچیوں والے وزیر آزم کو پسند نہیں کرتے وہ اس وزیر آزم کو پسند کرتے ہیں جس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر پورا اعتقاد ہو اور وہ جذبہ ایمانی سے سرشار ہو اور وہ absolutely not بھی کہہ سکتا ہو وہ بھارت کے دو جہاز گرانے کی جرت بھی رکھ سکتا ہو آپ کی طرح مودی کو شادی کے دعوت نامے بانڈنے والا نہ ہو عمران خان نے ویسٹ کو جب کہا عمران خان نے کیا بری بات کی اگر ملک کے اندر موجود جو صفیر ہیں وہ پریس لیز کے ذریعے تمام diplomatic norms کو نظر انداز کرتے ہوئے تمام سفارتی عداب کو نظر انداز کرتے ہوئے پریس لیز جاری کر کے ہمیں ڈکٹیٹ کریں حکم نامہ جاری کریں ہمیں ایک ازاد ملک ہیں ہم تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کے ہامی ہیں ہمارے اچھے تعلقات بھی ہیں اس کے لیے ہم نے کام بھی کیا ہے لیکن کوئی ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں کشمیر کے اوپر آپ کا دھورہ میار ہو اور یکرائن رشیہ کے اوپر آپ کا کوئی اور میار ہو عمران خان ہمیشہ امن کے دائی ہیں ہمیشہ انٹی وار رہے ہیں چاہے وہ افغانستان کا معاملہ ہو لیکن یہ کہتے ہیں جی یورپین یونین کو نراز کر دیا ایبسلوٹلی نوٹ کہہ دیا کیوں کہتے ہیں یہ کیونکہ ان کی غلامہ نہ سوچ ہے یہ کبھی یہ ہمیشہ معذرت خانہ رویہ اختیار کرتے ہیں کبھی یہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر ہی نہیں سکتے جو عمران خان نے کی عمران خان نے ناموس رسالت کا مقدمہ بھی قوام متحدہ میں دلری سے پیش کیا تھا عمران خان نے اسلاموفوبیا کا مقدمہ بھی دنیا کے سامنے عمران خان پاکستانیوں کی عزت کا مقدمہ بھی دنیا میں دلری سے لڑا ہے جو کام یہ نہیں کر سکے چاہے یہ فضل الرحمن ہو نواز شریف ہو آسیب علی زرداری ہو اور چاہے یہ بیبی بلاول ہو چاہے یہ مریم صفدر ہو جو کہ پناما لیکس میں جن کی لندن میں پاکستان میں کوئی پرابٹی نہیں تھی ان کے ہاتھ کرپشن سے رنگے ہوئے ہیں یہ آگے عمران خان کو آج ڈکٹیٹ کریں گے آپ کا راستہ پاکستان کی عوام بھی رکے گی اور آپ دیکھیں گے کہ ڈی چونک کے اندر عدم اعتماد سے چند روز قبل جو بڑا عوامی اعتماد ہونے جا رہا ہے اس سے پتا چل جائے گا کہ کس طریقے سے پاکستان کی عوام جو ہے وہ اپنے وزیر آدم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ جتنے چوڑ ڈاکو ہیں یہ سب اڈیالا جیل جائیں گے ان کی آخری رامگاہ اڈیالا جیل ہے جی کرو گا جنابے میں ایک شیئر آپ نے اسکرات چلوں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں تیری رہبری کا سوال ہے آپ بار بار کرتے ہیں نولی کو اور پپل پارٹی کو کہ وہ نقبزن ہیں ٹھیک ہے وہ نقبزن ہوں گے رہزن ہوں گے لیکن آپ نے بھی کیا کیا ہے آج مجل طبقہ ہے جو اس کا جینہ بڑا مشکل ہو گیا ہے آپ کا سوال مہنگائی سے متعلق ہے میں سمجھ گیا ہوں دیکھیں بنیادی طور کے اوپر ہمیں حالات کو بھی دیکھنا چاہیے پوری دنیا میں کرونا آیا مجھے بتائیں آج امریکہ میں مہنگائی ہے کہ عمران خان ذمہ دار ہے اس کا آج برطانیہ میں مہنگائی ہے کہ عمران خان اس کا ذمہ دار ہے آج یورپ میں مہنگائی ہے کہ عمران خان اس کا ذمہ دار ہے ہم نے کیا کیا ہے وزیر آزم عمران خان نے آج دنیا کے اندر تیل کی قیمتیں ایک سو تیس ڈالر فی بیرل پہ بھی گئی اب ایک سو دس کے اوپر تقریبا آئی ہوئی ہیں اس کے باوجود وزیر آزم نے کہا کہ ہم تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ نہیں کریں گے ہم جو ہے وہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندیں گے ہم حکومت اپنے ریونیو پہ جو ہے وہ نقصان کرے گی لیکن عوام پہ بوجھ نہیں پڑنے دے گی جہاں پوری دنیا تیل کی قیمتیں بڑھا رہی ہیں وہاں دس روپے پٹرول دس روپے ڈیزل پانچ روپے فی یونٹ بجلی میں کم کیا اور وہ اس مہینے م پرائم منسٹر ریلیف پیکج کے نام سے وہ مائنس ہو کے بل میں آئیں گے جس سے عوام کو ریلیف ملے گا دو کروڑ لوگوں کے لیے ہم جو ہے وہ حساس راشن پروگرام لے کر آئے ہیں جس کا آغاز ہو چکا ہے جس سے تیس فیصد انہیں آٹا دال گھی کے اوپر انہیں کم ریٹ کے اوپر چیزیں ملیں گی اس ملک کے ساتھ جو ہوا ہے مجھے آپ بتائیں تیس سالوں میں ناملک کی ذریع پیداوار کو بڑھایا گیا ہمارے دور کے اندر ریکارڈ چاول کی پیداوار ریکارڈ گندم کی پیداوار گنے کا ریٹ جو ہے وہ کسان کو ریکارڈ ملا مکعی کا ریٹ کسان کو ریکارڈ ملا کسان خوشحال ہوا سنتوں میں اضافہ ہوا یہ ملک کو سسٹینبل گروت کی ضرورت ہے جو پانچ اشاریہ تین فیصد جو ہم نے گروت حاصل کی ہے وہ انشاءاللہ اس سال اس سے بھی زیادہ ہوگی میں سمجھتا ہوں جو مشکلات میں ہمیں ملک ملا تھا اس سے ملک کو ہم نے باہر نکال دی ہے اب ہم جو ہے وہ ٹیک آف کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھ انشاءاللہ کے حالات جو ہیں وہ اکنامیکلی بھی مزید بہتر ہوں گے اور اس کے ڈیریکٹ اثرات جو ہے وہ غریب آدمی کو پہنچائیں دیکھیں حکومت کے پاس تو اپنی اکتریت جو ہے وہ موجود ہے لیکن نو کانفیٹنس کی جو موو ہے وہ اپوزیشن نے جمع کروائی ہے اور پہلی بار ایک ایسی نو کانفیٹنس کی موو آئی ہے ایسے وزیر آدم کے خلاف جس وزیر آدم کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے جس کے اوپر کوئی پنامہ لیکس نہیں آئی ہوئی لیکن پہریکے ادم اعتماد کروانے والے ساری کرپٹ ہیں سب کے اوپر کسی کے اوپر پاپڑ والے فلودے والے کاسی والی زرداری پر کیس ہے شباہ چلیف کے اوپر مقصود چپڑاسیوں کی مسرور انوروں کے اکاؤنٹ میں سولہ عرب روپیہ کرپشن کا جمع کروانے کا کیس ہے کسی کے اوپر لندن کے ایون فیلڈ کے محلات کا کیس ہے یہ وہ کروا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکمت عملی بڑی واضح ہے ایک سو بہتر مندے انہوں نے پورے کرنے ہیں یہ گھوڑا ہے یہ گھوڑے کا مدان ہے آگے پورے کرے پورے کر کے دکھائیں پتہ چل جائے گا ساڑھے تین سال سے بھی یہ ناکام ہوتے رہے ہیں اب بھی یہ ناکام ہو ہمارے جو اتحادی ہیں وہ ہمارے بڑے لڑ لیں اور ہم نے اپنے اتحادیوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا ہے سینے کے ساتھ رکھا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی اتحادی جو ہے وہ وزیر آدم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے باقی تمام پارٹیاں جو ہیں وہ اپنی ازاد ازاد پارٹیاں ہیں ہر الائنس کے ساتھ اس کے چیلنجز بھی ہوتے ہیں ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے لیکن ہم اپنے اتحادیوں کو پہلے بھی بہتر انداز سے ساتھ لے کے چلیں ہیں آئندہ بھی ساتھ لے کے چلیں سیٹنگ ایم پی اے ہیں جو وہ کل عمران خان کے جلسے میں نہیں جا رہے اور ایک آپ کے ایم پی اے ہارے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں جا رہے کیا آپ کردار ادا کریں گے دیکھیں یقینا ہمیں جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو پارٹی ہے وہ ایک متحد پارٹی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب عمران خان کے ساتھ ہیں اور جو شخص عمران خان کے ساتھ ہے وہ کسی قسم کا کوئی جو ہے دھڑے بازی کا جو ہے وہ حصہ نہیں بن سکتا اور انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ ہی سب موجود ہوں گے بہت شکریہ کہ ابھی جو ہے وزیر اعظم پاکستان جو عمران خان صاحب ہیں وہ بہت اتہائی جو ہے وہ سخت جو ہے لینگویجی استعمال کر رہے ہیں اور آپ بھی ان کے ساتھ ہیں کیا یہ پاکستان جو ایک محذب معاشرہ ہے اس کو جو ہے وہ موسیقی